آج اس موقع پر آپ حضرات نے اس لیے استقبال کیا کہ قلعہ جھوپڑ پٹی کے تعلق سے میں نے ہاؤس میں اپنی بات رکھی تھی اور پس منظر یہ تھا کہ بی جی پی کے ایمیلے نتیش رانے بی جی پی کی دعوت پر مالے گاؤں آئے تھے اور یہاں آنے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کا کان بھرا اور قلعہ جھوپڑ پٹی کو لے کر کے ان کو اکسایا اور قلعہ میں لا کر کے قلعہ کے اوپر چڑھا کر کے جھوپڑ پٹی دکھائی اور ان کو اس بات پر آمدہ کیا کہ ہاؤس کے اندر اس تعلق سے بات رکھیں کہ یہ اتی کرما نکالا جائے اس بات کا علم شہر کے تقریباً سبھی سنجیدہ افراد کو ہے اور یہ مصیبت قلعہ جھوپڑ پٹی کے ساکنان پر تھی اس تعلق سے کسی قسموں کا شور شار نہ کرتے ہوئے قلعہ جھوپڑ پٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میٹنگ ہوئی اور گورنمنٹ کے جی آر کے مطابق جب شاشن یعنی سرکار کی جگہ پر کوئی جھوپڑ پٹی ہو اور تیس سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہو تو اسے وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا اسی جگہ پر اسے رہنے کا حق دیا جائے گا یہ جی آر ہے ہاؤس کے اندر میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں قلعہ جھوپڑ پٹی کے تعلق سے سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات رکھوں اور قلعہ جھوپڑ پٹی کے لوگوں کو ان کا حق ملے اس سلسلے میں جدو جہد اور کوشش کرو جھوپڑ پٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور یہ ہمارا معاملہ تیہ ہوا تھا کہ ہمیں روپ پر نہیں آنا ہے اور دھرنا اندولن کر کے ایسا کوئی راستہ اختیار نہیں کرنا ہے جس سے لائن ڈڈر کا مسئلہ پیدا ہو اور ہم لوگوں کے خلاف لوگوں کو کچھ کہنے یا کرنے کا موقع ملے تمشنر کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگ ہوئی اور کچھ معاملات تیہ ہوئے اور انشاءاللہ ان تیہ شدہ معاملات کے مطابق قلعہ جھوپڑ پٹی والوں کو ان کا حق مل جائے اور جس جگہ پر وہ رہتے ہیں اسی جگہ پر پنت پردھان آواز یوجنا کے تحت ان کو پکا مکان بنا کر کے دیا جا سکے اس سلسلے کی کوشش ہماری جاری ہے ہاؤس کے اندر میں نے اپنی بات رکھی تھی تو میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ کسی پارٹی کا یا کسی پارٹی سے جڑے ہوئے کسی ایمیلے کا نام نہیں لینا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اسے گران گزرتا ہے اور ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے ہر ایکشن کا رییکشن ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اگر اس طرح ان کا نام لے کر کہ کچھ باتیں رکھی جاتی تو وہ بہرحال جارہانہ انداز میں جواب دیتے اور یہ مسئلہ ہم لوگوں کے لیے ایک مشکل مسئلہ ہو سکتا تھا میں نے حکمت کے ساتھ بات رکھی قلعہ جھکڑ پٹی والوں کے جذبات اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میٹنگ میں جو کچھ میں نے سمجھا تھا اس کی ترجمانی کی میرے کہنے کے بعد دوسرے دن نکیش رانے نے بھی اپنی بات رکھی لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ میں نے بات رکھی تھی اسے صرف یہی کہنے کا موقع ملا کہ لوگ آئیوکت کا جو ججمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پریائی جگہ دے کر کے یہ جگہ خالی کروائی جائے اس سے زیادہ اس نے کوئی دوسری بات نہیں کہی ورنہ یہاں آ کر کے جس طرح اس نے بات کی تھی کہ آٹھ دن کے اندر کمیشنر یہ جھوپڑ پٹی یہاں سے صاف کرے نہیں تو نووے دن میں بلڈوزر لے کر کے آؤں گا اور میں خود صاف کروں ظاہر بات ہے کہ اگر ہم جذباتی بات کرتے اور وہاں پر جو ہے اگر ان کا نام لے کر کے ان کی باتوں کا تذکرہ کیا جاتا تو جواب اتنی سنجیدگی سے نہیں ملتا وہ جس مزاج کے لوگ ہیں اور آج ستہ میں ہونے کی وجہ سے دماغ کتنا اونچا ہو چکا ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی توقع رکھنا بہت مشکل تھا لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم رہا کہ اس نے صرف یہی بات رکھی اور سنجیدگی کے ساتھ اس نے اپنی بات رکھی تو میں آج اس موقع پر آپ نے میرا استقبال کیا استقبال کی ضرورت نہیں تھی میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اپنے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے خلاج اپڑ پٹی کے لوگ میرے اپنے لوگ ہیں ان کا گھر جڑنا میرے لیے بہت دکھ اور افسوس کی بات ہوتی تو ان کو اسی جگہ پر جو ہے رہنے کا مالکانہ حق ملے اس بات کا مطالبہ میں نے ہاؤس میں کیا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس مقصد کے اندر کامیاب ہوں گے اور ان کو اسی جگہ پر رہنے کا حق ملے اور اگلی کوشش یہ ہے کہ پنت پردھان آواز یوجنا کے تحت ان لوگوں کو پکا مکان بنا کر اسی جگہ پر دیا جائے آج جس حالت میں وہ لوگ رہتے ہیں آپ دیکھے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس سے بہتر اور اچھا مکان ان کو مل جائے اور وہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں یہ ہماری کوشش ہوگی آج اس موقع پر والی بول کا فائنل بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف کہ ایک طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے خود اللہ اور اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا اس حالت میں رہے کہ وہ اپنا اور اپنے متعلقین اور قوم ملت کا دفاع کر سکے ظاہر بات ہے جب آدمی طاقتور ہوگا تو وہ ظالموں کے ظلموں کو روک سکے گا اور اپنا حق حاصل کرنے کے لئے جد و جہد اور کوشش کر سکے گا اگر کمزور ہوگا تو وہ نہ اپنا دفاع کر سکے گا اور نہ اپنے سے متعلق لوگوں کا دفاع کر سکے گا اپنے اہل و ایال بیوی بچے ان کی جان مال دین و ایمان عزت و عبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ہم اسی وقت تو پوری کر سکتے ہیں جب ہمیں اس ذمہ داری پوری کرنے کے لئے طاقت اور سکت ہوگی اور اگر ہم کمزور ہوں گے تو ہم کیسے اس حق کو ادا کر سکیں گے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کھیلوں کی ہمیشہ حمایت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کی دو جماعت تھی وہ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ایک جماعت کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں سامنے کی جو ٹیم تھی انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم رک کیوں گئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ان کے ساتھ ہیں تو جیت تو ان کا مقدر ہوگی ہم تو ہار جائیں گے اس لئے ہم نے اپنے ہاتھ روک لیے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں تم سب کے ساتھ ہوں تیر اندازی کرو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جائز کھیل ہونے چاہیے اور اس کے مصبت اثرات پڑتے ہیں ابھی جیسے مولانا سراج صاحب نے بھی اور آتر اشرفی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ جو لوگ آج حالات سے واقف ہیں ملک اپنے شہر میں خاص طور پر جس طرح نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کے ساتھ استعمال کرنے کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں قدغن لگنی چاہیے روک آنی چاہیے ہم نے تو اپنے شہر کو نشہ مقت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے میں نے پچھلے عدی ویشن میں بھی شہر کے اندر جو نشہ آور چیزیں بیچی جاتی ہیں اور اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے خلاف میں نے آواز بلند کی تھی یہی وجہ ہے کہ سینئر اسپی شاہ جی امت نے جو ہے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ مالے گاہ شہر کو نشہ مقت کرنا ہے اور اس سلسلے میں پوری طاقت کے ساتھ وہ کاروائی کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے آپ نہیں سن رہے ہوں گے کہ نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جتنے بھی سور سے تھے ان لوگوں کو گریفتار کر کے چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ کر کے بڑی مچھلیوں تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں کامیابی بھی مل رہی ہے اور ہاؤس کے اندر میں نے یہ بات رکھی تھی ہاؤس میں میں نے یہ بات رکھی تھی کہ نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کالجز اور اسی طرح اسکولوں کے پاس ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوان اس لط کے اندر مقتلا ہو رہے ہیں اگر اسپورٹس کو سرکار بڑھاوا دے گی اور عزیز کلو اسٹیڈیم کے لیے بڑا فن منظور کرے گی اور اسکولوں کے بچے اور اسی کے ساتھ شہر کے بچے نوجوان اگر اسپورٹس سے جڑیں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ غلط راہوں پر جانے سے وہ بچیں گے نشہ کرنے سے بچیں گے یہ بات میں نے اپنے طور پر وہاں پر رکھی تھی اس لیے زیا سرحدی صاحب جو کافی دنوں سے آج بتائے تیس سال سے اس طرح کے کھیلوں کا انعقاد کر رہے ہیں میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دوں گا اور اسی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جب یہ سیزنل شروع ہوگا تو عمدال چسک کے تحت انشاءاللہ ہم لوگ یہ پروگرام نشنل لیول پر کریں گے اور ہمارے شہر کو انشاءاللہ یہاں جیسے نشنل لیول کے کھیلاری تیار ہوئے ہیں ایسے دوسرے اور بچوں کو بھی انشاءاللہ موقع ملے گا شوق بڑھنے کی وجہ سے مواقع ملنے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ آگے جائیں گے بہت بہت شکریہ